بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت بڑی پکڑ ایسی پکڑ کا تذکرہ کیا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے فرعون کی اللہ تبارک و تعالی نے پکڑ کی کہ اس فرعون نے جب یہ کہا فَحَشَرَ فَنَادَ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں بہت مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں تو فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالِ الْآخِرْتِ وَالْعُلَى تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑ لیا اس پکڑ اعظم کا ذکرہ اخذ اعظم کا ذکرہ اس میں کہ فرعون نے جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ خدائی کے دعویٰ کرنے والے خدا کو اس کے اصل خدا نے پکڑا اس کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے اور وقت کے پیغمبر موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کے لئے اس کے بعد بھیجا اور شروع میں وہ نازیاتی غرقہ کہہ کے اس حقیقت کو بتلا دیا کہ اصل میں دنیا کے اندر خدائی کے دعویٰ تم جتنے کرتے پھرو آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اور یہ جو ہم نے فرعون آزم اور یہ جو اتنے بڑی خدائی کے دعویٰ کرنے والے کو ہم نے پکڑا تو دنیا میں پانی کے عذاب میں پکڑا اور دریا نیل میں غرق و ڈوبکیاں کھا کے اور آخرت میں آگ کا عذاب یہ دو بالکل متزاد چیزیں ایک پانی اور ایک آگ پانی سے آگ بھوچتی ہے آگ پانی کو خوش کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ظالم پر دونوں چیزوں کو عذاب بنا دیا کہ ایک طرف پانی کو عذاب بنایا یہاں غرق کیا اور وہاں آگ کا عذاب بنا گیا وہاں اس کو آگ کے اندر جلائیں گے اس نے کہا کہ اس کو صدا دی تو اول نازیادی غرقہ سی چونکہ یہ شروع ہو رہی ہے اس لئے اس کا نام صورت نازیاد رکھا اور یہ قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے ان فرشتوں کی جو کافر کے رگ و پیک کے اندر ڈوب کر سختی سے اس کی جان نکالتے ہیں کیونکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کافر کی روح نکالنا نہیں چاہتی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ موت کے فرشتے آگئے ہیں اور آگے عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ہیں تو لہٰذا وہ اس کے اندر سختی سے اس کی روح کو کھینجتے ہیں جس کو قرآن نے ون نازیادی غرقہ کہا کہ اس کے اندر غرق ہو کر فرشتے سختی سے اس کی روح کو کھینجتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثالیوں دی کہ جیسے کہ ایک روح دنیا روح جو ہے وہ گلی روح آپ اگر کانٹوں کے اوپر ڈال دیں اور اس کے اوپر سے روح کو کھینجیں تو کیسے وہ تارتار ہو جاتی ہے تو کافر کی روح اس طرح تارتار ہو کر کھینجتی ہے نکل آنے چاہتی یہ کہہ کے ڈرا دیا کہ دیکھو یہ وقوے موت دنیا کے اندر اس حال میں ہونی ہے اور آگے وقوے قیامت جب ہوگا وہاں پر تو حولناک جہنم کی آگ ہوگی اور دنیا کے اندر جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھا نہیں تو ان کے ساتھ وہی حشر ہوگا کہ فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرْتِ وَالْعُلَى جیسے فیرون کو پکڑا کہ فیرون سے بڑھ کر طاقتور اور اسکری اور لشکری طاقتوں کا جو ہے دلدادہ کون تھا اس کو ہم نے یہاں پر زمین بوس کر دیا لہذا اس کے بعد کسی کو کیا حق خدای کا دعویٰ کرے یا وقت کے پیغمبر کی تقزیب کرے جیسے اگر کسی نے کیا یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں کفار مکہ کو ڈرائیا ہے کہ یہ وقت کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس آگئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ حق دے رہے ہیں اس کو سنو اس لئے کہ تم تو کچھ بھی نہیں تم سے زیادہ طاقتور تھا اس نے وقت کے پیغمبر کو جب نہ سنا تو اس کے ساتھ کیا حشر کیا ہم نے وہ جی تمہارے ساتھ کریں گے اس لئے فرمایا وَنَّا عزَادِ غَرْقَ وَنَّا شِطَاتِ نَشْتَ یہ کہہ کہ ایمان والوں کی کیفت بتائی کہ مسلمانوں کی روح کیسے وہ قبض کرتے ہیں کہ ایسے جیسے کہ اس کی روح کا بند کھول دیا اور آسانی سر روح نکل جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دیتے ہیں جیسے پانی کا مشکیزہ اٹلا لٹکا وہ ہو آگے اس کا موہ بندہ وہ ہو اور آپ اس کی گیرہ کھول دیں کیسے بھک سے سارا پانی نکل جاتے ہیں ایسے روح نکلتی ہے کیونکہ وہ روح غیب کے سارے مناظر دیکھ رہی ہے جنت کی نعمت دولتی خدا کے رضا کے نظارے نظر آ رہے ہیں وہ تیزی سے اللہ کے آغوش کی طرح دوڑتی ہے وہ روح جلدی میں جلدی میں ہے لہذا فرشتی آگے پیچھے دوڑتی ہے وہ لے کے نکلتے ہیں تو یہ کیفیادی صورت کے اندر بیان کیے ہیں لہذا یہی بتا دیا کہ یہ اخذ آزم کہ اللہ جیسے اس بڑے فیرون کو پکڑ سکتا ہے اسی طریقے سے وقت کے پیغمبر کی کس پیغام کی تقزیب کرو گے تو اللہ تبارک وطات اسی طرح تمہاری پکڑ کر سکتے ہیں یہ حقیقت اس کے اندر بیان کیے موسیقی